اسلام علیکم دوستو آپ اس وقت موجود ہیں تعلوت آرس کے پروگرام ایوی بائکس میں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ تعلوت آرس ایوی بائک کے حوالے سے بہت زیادہ کنٹنٹ لے کے آ رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل چکے تو پہلے میں اس بات کے بارے میں بتاؤں اگر کہ کون سا نیا موڈل آ رہا اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میٹرو ٹی نائن جو کہ ایک بہت ہی کلاسک قسم کا موڈل تھا وہ اس کے اوپر میں نے سیونٹی ڈیز اس کو یوز کیا اس کے اوپر کافی ویڈیوز بنا چکا ہوں آپ نیچے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائیں گی اور اس کے بعد میں اس وقت ای ایٹ ایس پرو پرچیز کر چکا ہوں میں نے اس کو ذاتی طور پر پرچیز کیا ہے بعض لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں اگر میں مسلسل چونکہ ہر کوئسٹن کا آنسر کر رہا ہوتا ہوں تو بعض خیال یہ ہے کہ میں شاید کمپنی کا بندہ ہوں تو انہی سے ریلیٹڈ بات کرتا ہوں تو ایسی بات نہیں ہے میں نے خود اپنے پیسوں سے اپنے لیے وہ اپنے لیے ای ایٹ ایس پرو کو خریدا ہے اور اس کی ویڈیوز بھی انشاءاللہ جلد ہی آنی شروع ہو جائیں گی کچھ میں نے اس کے اندر شورٹس ڈالے ہیں لیکن اس کا پروپر ریویو جو ہوتا ہے وہ ون منت آفٹر ون منت یوز کے بعد آپ شور رونے جا کے جو مرضی اس کو چیزوں کو چیک کر لیں لیکن جب تک آپ ا ایک ماہ تک کسی چیز کو استعمال نہ کریں آپ اس کے اوپر فائنل اپنی جو ایکمنٹس نہیں پاس کر سکتے اسی طرح ایک ہزار کلومیٹر یا ایک مہینے کے بعد میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر ایک زبردست قسم کا ریویو لے کے آؤں تاکہ جو لوگ اس کو خریبنا چاہتے ہیں ان کو پہلے ہی سے علم ہو کے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں تو ویڈیو کا اصل جو کنٹنٹ تھا اس کے اوپر اب واپس آتے ہیں تو یہ ایڈیا کا جو ایک اور موڈل ہے میٹرو والوں نے لانچ کرنے کے لیے بلکل ریڈی کر رکھا ہے وہ ہے جی ایم سکس ہے ایم سکس موڈل جو ہے وہ بلکل تیار ہے اور میرے پاس اس کی کافی انفرمیشن جو ہے وہ آ چکی ہے تو اس کے بارے میں آج بات کریں گے کہ وہ کس طرح کا ڈیزائن ہے یہاں پہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں میری سکرین پہ بھی آپ کو شو ہو رہا ہوگا ایم سکس جو ہے وہ بہت ہی کلاسک قسم کا ڈیزائن ہے اور لیڈیز کے لیے مجھے جو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ لیڈیز کے لیے خصوصی طور پہ یہ لانچ ہونے کے لیے جا رہا ہے اس کی کچھ سپیسیفکیشن کا ہمیں علم ہو چکا ہے یہ حتمی تو نہیں ہے لیکن حتمی جو ہے وہ کمپنی جب لانچ کرے گی تو تب بھی پتہ چلے گا لیکن جو کمپنی کے ذرائع ہیں جو کہ میری انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو موٹر ہے وہ دو بارہ سو وارٹ کی سوری بارہ سو وارٹ کی اس کے اندر موٹر لگی ہوگی اور اس کی جو ٹاپ سپیڈ ہے وہ فیفٹی فائیو کلومیٹر پر آور کے حساب سے ہو جو اس کی ٹاپ مائلیج ہے وہ سکسٹی فائیو تو سیونٹی سکسٹی فائیو تو سیونٹی کلومیٹر اس کی ٹاپ مائلیج ہوگی تو اس طرح کی یہ سپیسیفکیشن ہے اس کا موڈل جو ہے وہ بہت ہی جاندار قسم کا ہے یعنی کہ لیڈیز کے حساب سے مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے لیڈیز کو ٹارگٹ کیا ہے اس موڈل کو لانچ کرنے کے ساتھ تو ان کی جو فیس بک پیج ہے وہاں پہ بھی کمینگ سون کے نام سے جو لکھا آرہا ہے کہ سٹے ٹونڈ اور یہ موڈل ایک کمینگ سونہ آرہا ہے وہ یہی ہے جی ایم سکس ایم سکس کی کچھ ویڈیوز میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں سکرین کے اوپر تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ نیکس جو موڈل ہے وہ کون سا آرہا ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ تعلوت آر چینل کو فوری طور پر سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی ویڈیو جائے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے تو اس طرح کی چیزیں ہیں جی انشاءاللہ جو ای ایٹ ا اوپر ہم بیٹھے ہیں تاکہ وہ آئے اور ہم اس کے اوپر دکینل لے سکے کہ وہ ہم نے پرچیز کرنا ہے یا نہیں کرنا تو اس کے اوپر میں ہم سے یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ تھوڑا سا ویٹ کر لیں مجھے اس کے اوپر فائنل اپنے کمنٹس جو ہیں وہ بنا لے نہیں دیں اور اس کے بعد اس کے اوپر ویڈیو آ جائے جی تو ایم سکس کے بارے میں دوبارہ تھوڑی بات کرتے ہیں کہ ان کی جو ہیڈ لائٹ ہے وہ یہ ایڈیا کا لوگو ہے تقریباً اس سے میچ کرتی ہے بہت ہی زبر اس قسم کی لائٹ ہے ان کا جو جو فٹ پلیٹ ایریا ہے وہ تقریباً پندرہ انچ کا ہے یعنی کہ یہ کلاسک قسم کا ڈیزائن ہے اس لئے اس کے اندر کافی چیزیں ہیں فرینڈ پہ انہوں نے ڈسک بریک دے دی ہے اور بیک سائٹ پہ ڈرم بریک دی ہے تو اس طرح کی چیزیں ہیں اس کے اندر کافی لیکن میں چاہوں گا کہ جیس دن یہ لانچ ہو جائے تو اس دن فرسٹ جو ریویو بناوں اس کے اوپر جا کے اس کے اوپر کھڑا ہو کے تو وہ میں اس کو کوشش کروں گا کہ سب سے پ پہلے آپ کے لئے لے کے آؤ لیکن آج کی ویڈیو میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو نیکسٹ انہوں نے ایک ہیڈن کیے ہو یا چیز اپنی فیس بک پیج پہ وہ ایم سکس موڈل ہے یہ ایڈیا کا جو کہ میٹرو والے لانچ کرنے لگے ہیں پاکستان میں تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی اگر پسند ہی ہو تو ویڈیو کو لائک پروز کیجئے گا